بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورل آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ سورہ ملک لا الہ الا اللہ اور اللہ کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اور بہت ہی نایاب عمل ہے اس عمل کے کرنے سے انشاء اللہ تعالی آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی اور سب سے بڑی بات یہ جو عمل ہے یہ امیر اور دولت مند ہونے کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے دنیا میں بھی آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاء اللہ تعالی آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے اور اس زمن میں میں آپ کو ایک مخترمہ کا مشاہدہ بھی بتاؤں گی کہ جنہوں نے یہ عمل کیا اور کیسے ان کے حالات نے پلٹا کھایا ان کے حالات بدلے اور جتنے پہلے برے حالات تھے پھر وہ اتنے ہی اچھے ہو گئے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ان ہاتون کا مشاہدہ بتاتی ہوں وہ ہاتون لکھتی ہیں کہ میں اپنے سسرال میں انتہائی پریشان کن زندگی گزار رہی تھی اور یہ آج سے دس سال پہلے کی بات ہے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت ہی برا تھا بہت غربت تھی کرائے کا گھر تھا شوہر راہ راست پر نہیں تھے غیر عورتوں پر ان کی نظر جمعی رہتی تھی میں نے دو ہزار چودہ میں درس سننے شروع کیے اور نمازوں کی توفیق اللہ پاک نے مجھے دے دی میں پانچ وقت کی نماز پڑتی تھی اور پھر اللہ پاک نے آہستہ آہستہ مجھے تحجد کی بھی توفیق دے دی وہ فرماتی ہے کہ میں نے صرف چار دن کا یہ عمل کیا ہی تھا کہ میرے حالات نے ایک دم سے پلٹا کھایا اور میرے حالات بدل گئے مجھے اللہ پاک نے اسی عمل کی بدولت ذاتی گھر عطا کیا جس میں ہر طرح کی سہولت تھی ایسی تھا اور موٹر سائیکل جیسی ذاتی سواری بھی تھی ورنہ پہلے تو یہ حالات تھے کہ مجھے برف لینے کے لیے بھی لوگوں کے گھروں میں جانا پڑتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے فریج جیسی نعمت بھی دے دی میری ساس مجھ سے بہت برا سلوک کرتی تھی مجھ سے نفرت کرتی تھی عزیزو اقارب جو میری عزت نہیں کرتے تھے وہ اب میری عزت کرنا شروع ہو گئے تھے میری ساس نے بھی اپنے گزشتہ رویہ کی مجھ سے معافی مانگی اور میرے شہر بھی راہ راست پر آگے ہیں میرا بہت خیار رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں اور جو چیز میں کہتی ہوں وہ لاکر دیتے ہیں الگرز میری زندگی بہت ہی بہت ہی خوشخال ہو گئی ہے سبحان اللہ عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے اس کو بہت دھیان سے سمجھ لیجئے گا آپ نے سب سے پہلے تو یہ عمل باوضو کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے اس عمل کے کرنے کے لیے چاہے وہ کسی بھی نماز کے بعد کا آپ وقت کر لیں یا دن میں جب بھی فرصت کا وقت ہو جس میں آپ کو کسی کے ساتھ بات نہ کرنی پڑھے سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی پھر آپ نے لا الہ الا اللہ جس کو افضل ذکر کہا جاتا ہے یعنی افضل ذکر لا الہ الا اللہ ایک بار درودِ ابراہیمی کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ اکیس بار یعنی ٹونٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے دو نام الالیو الگنیو یہ آپ نے اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائمز پڑھنے ہیں پھر آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے یاد رکھئے گا آپ نے سورہ ملک پوری نہیں پڑھنی آپ نے چونکہ چار دن میں یہ عمل مکمل کرنا ہے چار دن میں یعنی سورہ ملک مکمل کرنی ہے تو آپ نے پہلے تین دن جو ہے آپ نے سورہ ملک کی ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ لینی ہیں چونکہ ٹوٹل تیس آیتیں ہیں تو آپ پہلے تین دن ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو یہ ٹونٹی ون آیتیں ہو جائیں گی پھر آخری نو آیات جو ہیں وہ آپ نے چوتھے دن پڑھنی ہے اور آپ نے پھر اکیس بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں ایک بار پھر درودِ عبراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل ختم ہوں گے آپ نے عمل سمجھ لیا ہوگا آپ کو بس میں نے یہی بتانا ہے کہ سارا عمل ویسے ہی ہوگا بس اس میں جو ترتیب بدلے گی وہ سورہ ملک کی آیتوں کی بدلے گی باقی آپ نے ایک بار درودِ عبراہیمی اکیس بار لا الہ الا اللہ اکتالیس بار اللہ تعالی کے دونوں نام الالی و الگنیجو اور پھر آپ نے درمیان میں جو ہے سورہ ملک پہلے دن آپ نے ساتھ آئیتیں دوسرے دن پھر اگلی ساتھ آئیتیں تیسے دن پھر اگلی ساتھ آئیتیں اور چوتھے دن پھر آپ نے آخری نو آئیتیں پڑھ لینی ہیں اور رزانہ آپ کا عمل اسی ترتیب سے ہوگا اور آخر میں پھر آپ اکیس بار لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور ایک بار آخر میں درودِ پاک پڑھیں گے صرف سورہ ملک کی آئیتوں کی تعداد بدلنی ہے باقی سارا عمل جو ہے آپ نے چاروں دن ویسے ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کو مشکل حالات سے نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ